دن میں وہ انصاف فراہم کرتے ہیں اور رات میں مریضوں کی آیادت ان کے پاس پورے جہاں کا علم ہے اور ہزاروں آدمیوں کی طاقہ ہے وہ بھاری سے بھاری شے بھی اٹھا سکتے ہیں اور کبھی میدان سے فراہم نہیں کرتے یہ وہی ہیں جنہیں مشکل کشاہم کرتے ہیں پیارے بچوں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قلعہ خیور کے یہودیوں نے مل کر دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالاکیوں اور سازشوں میں بہت اضافہ کر دیا تھا دو مجھے یہ دو یہ پیسے مجھے نہیں نہیں یہ کیا کر دیا تم نے اللہ قلعہ خیبر کا ایک یہودی چلا کر بولا ہم مسلمانوں کے نبی کو ہرگز نہیں مانیں گے اور نہ ہی ان کے سامنے شکست تسلیم کریں گے ہمیں مل کر ان سے لڑنا ہوگا ہم ان کا جینا حرام کر دیں گے پیارے بچوں خدا مہربان کے کرم سے ہمارے پیارے نبی کو یہودیوں کی ان چالاکیوں کا پہلے ہی سے علم تھا اسی لیے نبی مکرم کے حکم پر ڈیڑھ ہزار مسلمان سپاہیوں کا ایک لشکر یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور یہ لشکر قلعہ خیبر کی جانب روانہ ہوا اور پھر ہوا یوں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جو کئی روز تک جاری رہی مسلمان سپاہیوں نے کئی دن تک ان کا مقابلہ کیا مگر کامیابی نہ مہی اور یہودیوں نے خندہ کھود رکھی تھی اور قلعہ خیبر کے مضبوط دروازے کو بھی اندر سے بند کر رکھا تھا مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بولا بھائیو قلعہ خیبر کے گردنوں نے خندہ کھود رکھی ہے اس کو پار کرنا مشکل ہو گیا ہے یہ جنگ جیتنا بھی مشکل ہے چونکہ قلعہ خیبر کا دروازہ بند کر دیا ہے کچھ کرو کچھ سوچو بچوں ہمارے پیارے نبی کو جو ہی یہ خبر ملی اور مسلمان سپاہیوں کا حوصلہ ختم ہوتا نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان سپاہیوں سے مخاطب ہو کر حوصلہ بڑھاتے ہوئے بہت ہی خوشکبری والے انداز میں ارشاد فرمایا کل میں یہ علم اسے دوں گا جو کررار ہوگا غیر فرار ہوگا خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا خدا اور اس کے رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اس وقت تک جنگ سے واپس نہ پلٹے گا جب تک قلعہ خیبر کو فتح نہ کرے یہ اعلان کر کے ہمارے پیارے نبی نے مشکل کشا مین کو طلب کیا پیارے نبی کی اس بات پر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگے یا رسول اللہ مشکل کشا مین تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے وہ بھلا یہ جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں وہ تو آرام کر رہے ہیں مشکل کشا مین کو جیسے ہی پیارے نبی کا پیغام ملا تو فوراں ہی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس حال میں پیارے نبی کے سامنے آئے کہ ان کی آنکھیں تکلیف میں تھی پیارے نبی نے اپنا مقدس لعاب دہن مشکل کشا مین کی آنکھوں میں لگایا اور اس طرح مشکل کشا مین کو اللہ نے شفا عطا کی دیگر مسلمان سپاہی جو کہ گزشتہ رات سے اس امید میں تھے کہ یہ علم رسول اسلام انہی میں سے کسی کو دینے والے ہیں وہ شدید حیرانی میں پڑ گئے کیونکہ ہمارے مشکل کشا مین تو اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے لہٰذا انہیں یقین ہو گیا کہ سب کو رسول اسلام کے ہاتھوں سے یہ علم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ملنے والا دوسرے دن پیارے نبی نے سب سپاہیوں کے سامنے دین اسلام کا یہ عظیم علم مشکل کشا مین کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی مشکل کشا آپ خیبر کے یہودیوں سے پہلے نرمی سے بات کیجئے گا انہیں خدا کی طرف دعوت دیجئے گا اور ان کو بتائیے گا کہ ان پر اللہ رب العزت کے کون کون سے حقوق واجب ہے رسول اسلام کی ان باتوں کو مشکل کشا مین نے بہت توجہ سے سنا اور عدب سے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں پہلے ان یہودیوں کو دعوت حق دوں گا اور آپ کا پیغام نہ ماننے کی صورت میں میں انہیں شکست کا مزہ چکاؤں گا پھر کچھ یوں ہوا بچوں کہ یہودیوں کی طرف سے مرحب نامی ایک خطرناک اور بڑا لمبا جوڑا بہت طاقتور پہلوان رجس پڑھتے ہوئے قلعے سے باہر آیا اور بہت زور سے چلایا ہے کسی میں حمد جو مجھ سے لڑے اور بچوں مسلمانوں کی صفوں سے ہمارے مشکل کشا مین بلا خوف و خطر جمع مردی کے ساتھ بہادری کے ساتھ یہ اشار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے یعنی ایسا شیر جس کو دیکھنے کی کسی میں داب نہیں بس اس کے ساتھ ہی مشکل کشا مین بڑی بہادری اور شجاعت سے مرحب کا میدان جنگ میں مقابلہ کیا اور آخر کار خدا کہار کی دی ہوئی طاقت سے ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن خدا مرحب کا سر دو ٹکڑے کر کے اسے واصل جہنم کر دیا اور پھر مشکل کشا مین نے قلعہ خیبر کے مضبوط بند دروازے کو اکھاڑ پھینکا کہ جسے بیس آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے مشکل کشا مین نے اس دروازے کو یہودیوں کی کھوڑی ہوئی خندق کے اوپر رکھ دیا جس کی وجہ سے مسلمان سپاہیوں کا خندق کے اس پار جانا بہت آسان ہو گیا اور یوں قلعہ خیبر جو مسلمان سپاہیوں سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا مشکل کشا مین کی شجاعت و بہدری کی بدولت عظیم فتح سے ہمتنار ہوا پیارے بچوں ہمیں مشکل کشا مین کی اس کامیابی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دشمن خدا سے بلکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے اور خدا پر بھروسہ کر کے ہمیشہ ہی حق کا ساتھ دیتے ہوئے مشکل کشا مین کی طرح بہادری سے دین اسلام کی عزت اور بقا کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس وقت کے مرحب کو پہچاننا چاہیے موسیقی